بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا کہ انبیاء کے موجزات پر ایمان لانا صحیح کی حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کو موجزات دیے گئے جن پر لوگ ایمان لائے اور مجھے وہی عطا کی گئی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی تھی مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ تابدار میرے ہوں گے انبیاء کرام کو جو موجزات دیے جاتے ہیں وہی ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی سچائی کے لیے بطور علامت قائم کرتے ہیں تاکہ لوگ انبیاء پر ایمان لائیں اور ان کی دعوت قبول کر لیں اور موجزات انبیاء کے بنائے اور ان کی ذاتی محنت سے ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ حکم حلائی کے بغیر کوئی موجزہ پیش کر سکیں برحال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاتی تھی وہ ایک درک سے کاتی ہوئی عام لاتی تھی جیسی ہم استعمال کرتے ہیں جیسا کہ سورہ طوحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے کہا یہ میری لاتی ہے میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جارتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر بھینک دو تو یہی لاتی حکمِ الٰہی سے موجزہ اور نشانی بن گئی جیسا کہ سورہ طوحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا موسیٰ لاتی کو زمین پر ڈال دو انہوں نے ڈال دیا تو وہ یکا یک ایک دوڑتا ہوا سام بن گئی ارشاد ہوا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے یعنی جیسی عام لاتی تھی ویسے ہی پھر بنا دیں گے بے شک مسلمان اگر اللہ پر پکتہ ایمان رکھ لے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اجائبات اور اپنی مخلوق کے موجزات کو جو خبر دی ہیں ان کو قبول وہ تسلیم کرنے میں اسے ذرا مشکل نہ ہو مثلا آدم علیہ السلام کا مٹی سے پیدا کیا جانا اور پھر اس پتلے کو حکم دینا کہ ہو جا اور وہ مکمل انسان بن گیا اور آدم کی پسلی سے ہوا کا پیدا کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کرنا اسی طرح انبیاء اور اولیاء کے دوسرے موجزات جیسے اہل قحف جن کے حالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے انبیاء کے لئے موجزات کا ہونا ضروری ہے جس سے دین کو قوت ملتی ہے اور ان کی دعوت کی تصدیق کا وہ سبب بنتے ہیں اسی لئے انبیاء کرام نے ایسے موجزات پیش کیے جن کو دیکھ کر اکلیں حیران رہ گئیں اگر قرآن مجید نے ان موجزات کا حال نہ بیان کیا ہوتا جن کے ذریعے اللہ نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور سلیمان اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی تائد فرمائی تھی تو لوگ انبیاء کے ساتھ ان کے موجزات ان پر نازل ہوئی آسمانی کتابوں کو بھی جڑلا دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس قرآن پر ایمان لائے بغیر جو آپ پر نازل ہوا ہے انبیاء سابقین کے موجزات کا ثابت کرنا ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن ہی کے ذریعے تو ان کی بابت فرمایا ہے جیسا کہ سورہ النمل میں اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کی بابت اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اقتلاف کرتے ہیں اور بے شک قرآن مومن کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اور سورہ یوسف میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم آپ سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے اور آپ اس سے قبل اس قصے سے بلکل بے خبر تھے اور مزید سورہ یوسف میں اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک ان کے قصے میں اکل والوں کے لئے بڑی عبرت ہے یہ کوئی گڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے قبل کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور سورہ یاسین میں اللہ تعالی فرماتا ہے بس اس کا معمول یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اسی طرح انبیاء کرام نے ایسی ایسی چیزیں پیش کی ہیں جن کو دیکھ کر اکلیں حیران رہ گئیں موجزات اور گیبی چیزوں کے بارے میں عوام کے خیالات مختلف قسم کے ہیں جو ہر اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں جن کو اپنے حواس سے وہ محسوس نہیں کرتے اس بنیاد پر وہ وجود بھاری طالع کا انکار کرتے ہیں ملائکہ کو جڑلاتے ہیں اسی طرح اجائب اور موجزات جن کی تحت تک وہ نہیں پہنچ سکتے جب ان کی بابت سنتے ہیں تو فوراً انکار کر دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ یونوس میں بلکہ انہوں نے اس چیز کو جڑلا دیا جس کو اپنے علم کے دائرے میں نہیں لے آ سکتے اور نہ اس کا انجام ان کے پاس آیا تھا اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جڑلا دیا تھا تو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور باز وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اور تمہارا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے اگر انہوں نے آپ کو جڑلا دیا تو کہہ دیجئے میرے لئے میرا عمل اور تمہارے لئے تمہارا عمل تم بری ہو میرے عمل سے میں بری ہوں تمہارے عمل سے ان کا یہی طریقہ تمام علمی نظریات میں ہے کہ وہ آیاتِ الٰہی کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کے موجزات کو جڑھ راتے ہیں اور ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے ایسے لوگ دینِ اسلام سے مرتد سمجھے جاتے ہیں اور مرتد اصلی کافر سے بتر ہوتا ہے اور دوسرے قسم کے لوگ وہ سچے مومن ہیں جو اللہ کی تمام باتوں کی دل سے دزدیک کرتے ہیں جس میں شک وہ شعبے کا ذرا شائبہ تک نہیں رہتا خواہ اس بات کی حقیقت کو انہوں نے اپنی اکل میں سمجھا ہو یا نہیں ایسے لوگ سچے مومن ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزدیک کرتے ہیں جیسا کہ سورہ البکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں متقیوں کے لئے ہدایت ہے جو گیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرش کرتے ہیں اور جو ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں اور ساری مخلوق کے لئے یہ چیلنج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نیز آپ کی رسالت کی صداقت اور قرآن کی حکانیت کے لئے بہت بڑا موجزہ ہے جیسا کہ سورہ الحاق کا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر پیغمبر ہمارے ذمہ کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا دہانہ ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگے دل کٹ لیتے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کافر کہتے ہیں یہ قرآن بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آئی ہے جن کو اس پیغمبر نے لکھوا لیا ہے وہی صبح و شام اس پر پڑی جاتی ہے کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی سب چھپی باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ گفور و رحیم ہے اور سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ گئے دیجئے اس کو روح القدوس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے برحال قرآن پاک کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دوسرے موجزات بھی عطا کیے گئے تھے جیسے آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا اور تھوڑا کھانا زیادہ ہو جانا وغیرہ لیکن سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے جو ہر دور اور ہر اثر کے لیے نشانی اور موجزہ ہے اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی حالت کے مطابق موجزہ عطا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کئی موجزات اس لیے دیئے گئے کہ وہ بڑی سرکش قوم یعنی فیرون وہامان وکارن جیسے لوگوں کی طرف بیجے گئے تھے جیسا کہ سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنے ایکام اور کھلی دلیل کے ساتھ فیرون اور ہامان اور کارن کی طرف بیجا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر جھوٹا ہے اور سورہ الاسرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے نو موجزے دیئے اور وہ نو موجزے یہ تھے ید بزا لاتھی اور وہ پتر جسے آپ اٹھاتے تھے پھر اس لاتھی سے مارتے تو اس سے بارہ چشمیں پوٹ نکلتے ہر شخص جماعتوں کی تعداد کے اعتبار سے اپنے اپنے گھاٹ کو جان لیتا فیرون اور اس کے لشکر کے مدبیڑ کے وقت سمندر کا پڑ جانا جیسا کہ سورہ الشہرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم پکڑ لئے گئے موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھ کو ابھی راستہ بتلائے گا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ اپنی لاتھی کو سمندر پر مارو دھریہ پٹ پڑا اور ہر عصہ حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجزات بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے نرمی سے چلتی تھی وہ بچونا بچا دیتے تھے اور اس پر وہ اور ان کے لشکری اور دوسرے احباب سوار ہو جاتے تھے اور ہوا ان کو اس طرح لے کر چلتی کہ صبح کی سیر ایک ماہ کے برابر ہوتی اور شام کی سیر ایک ماہ کے برابر ہوتی اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ جن کے لیے اللہ نے سک چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر دی تھی جس کے لیے گھاٹ پر ایک دن مقرر تھا دوسرے دن قوم والوں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سورہ العراف میں یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ زمین میں کھائے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہیں تم کو دردناک عذاب نہ پکڑ لے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے چڑیا بن جاتا اور وہ مادرزات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتے اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دے تھے جو لوگ کچھ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے اس کو بتلا دیا کرتے تھے برحال اللہ تعالیٰ نے ان موجزات کے ذریعے اپنے انبیاء کی محس اسی لیے تائد کی ہے کہ یہ موجزات انبیاء کے حق ہیں ان کی قوم پر حجت بن جائیں تاکہ ہدایت کا خواہش مند ان کو دیکھ کر راہیاب ہو جائے اور منکرین پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جائے جیسا کہ سورہ اليونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن پر تمہارے رب کی بات ثابت ہو چکی جب تک وہ عذابِ علیم نہ دیکھ لیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے خواہ ان کے پاس سب موجزات ہی کیوں نہ آ جائیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی تزدیق ضروری ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب کسی بات کی قبر دے دے یا رسول کسی چیز کی قبر دے دے تو ہم پر ضروری ہے کہ اس کی تزدیق کریں چاہے اپنی اکل سے ہم اس کی حکمت سمجھ سکیں یا نہیں